بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِئُونَ ایک محنتی انسان ایک اور ستارہ سچ کا مسافر سچ کا راہی سچ بولنے والا آج سچ بولنے والا عرشد شریف شہید آج اس دنیا سے اس دنیا فانی سے ہم عشاء کے لئے ہم سبوں کو سوگوار کر کے چلا گیا خصوصاً اُن اہلِ علم کو جو سچ کی بات کرنا چاہتے تھے اور سچ بولنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کے قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنائے اللہ تعالیٰ ان کے خطاؤں کو ماف فرمائے ان کی خطاؤں کے بدل میں ان کو عجر جمیر عطا فرمائے اللہ ہر چیز پر قادر ہے مگر سوال ایک پہدا ہوتا ہے کہ ان کو کس نے مارا کیوں مارا کیا وجوہات تھی اس کا اس فیکٹ کو فائنڈ آٹ کرنا اقوام متحدہ تو ملک پاکستان سے بہت دور ہے اقوام متحدہ کو تو کرنا ہی چاہیے کرے یا نہ کرے مگر ہمارے اداروں کو اس کی انویسٹگیشن اس کی تحقیقات کرنا چاہیے اقوام متحدہ نے ارشد شریف شہید کے موت کی تحقیقات کے لیے مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ نے ان حالات کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جن میں سینئر تجزیہ کار سینئر اینکر سینئر بیباک پاکستانی صحافی پاکستانی صحافی بلکہ اگر وہ ان کو کہا جائے کہ وہ انٹرنیشنل صحافی بھی تھی ارشد شریف شہید کوکینیا کے دار الحکومت نیروبی میں صفاقانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا ہے گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل اقوام متحدہ سیکٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجاک نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ہم نے اس واقعے کے بارے میں اس واقعے کے بارے میں یعنی ارشد شریف کو کس طرح شہید کیا گیا ہے اس افسوسناک ریپورٹس دیکھی ہیں یہ کون کہتا ہے ترجمان اقوام متحدہ ترجمان اقوام متحدہ نے مزید مطالبہ کیا ہے اپنے عراقین سے کہ کینیا کے حکام اس واقعے کی شفاف انداز میں تحقیقات تحقیقات کریں تحقیقات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں تحقیقات کو ٹراسپیرنٹ کریں اور جو کلپورٹ ہے جو مرڈرر ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے نظرین بہت دکھ کے ساتھ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہم مردہ پرست ہیں جب کوئی زندہ رہتا ہے جب کوئی زندہ رہتا ہے جب کوئی ہم میں رہتا ہے تو ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہم اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی جب وہ مر جاتا ہے تو ہم قبر پرستی شروع کر دیتے ہیں مردہ پرستی شروع کر دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اچھے لوگوں کی قدر کریں اچھے لوگ جو اچھی باتیں کریں ان کو انکرچ کریں ان کی حوصلہ افضائی کریں ان کے علم کو پھیلانے میں ہم اور آپ سب مدد کریں انہیں میں ایک عظیم ماں باپ کا عظیم بچہ ارشد شریف شہی کو کو شہید کر دیا گیا ہے ارشد شریف کراچی کے ایک علاقے میں پیدا ہوئے فروری نائنٹین سیونٹی تھری میں پیدا ہوئے غالباً بائیس فروری نائنٹین سیونٹی تھری میں پیدا ہوئے ارشد شریف تئیس اکتوبر دو ہزار بائیس کو کینیا کے دعوی الحکومت نیروبی کے مضافاتی علاقے میں کسی ظالم نے شہید کر دیا ہم ظالم اس لیے کہتے ہیں کہ کسی انسان کو اگر کوئی مارے تو کسی کو مارنے سے دنیا رک نہیں جاتی اچھے لوگوں کی کمی نہیں رہے گی اینی ہاؤ دو ہزار بائیس تئیس اکتوبر دو ہزار بائیس کو کینیا کے دعوی الحکومت نیروبی کے مضافاتی علاقے میں نامعلوم ظالموں نے ان کو گولی مار کر شہید کر دیا شاید ہی کسی کی موت نے پوری قوم کو بلکہ پوری اقوام کو اہل دل اہل درد دل میں درد رکھنے والے لوگوں کو اب سردہ کر دیا ہے ابھی آپ کا نماز جنازہ شاہ فیصل مسجد میں ادا کیا گیا کہا جاتا ہے کہ زیاؤ الحق مرہوم کے بعد یہ مجمع کے اعتبار سے سب سے بڑا مجمع تھا اور سب ہی اشکبار تھے رو رہے تھے مگر پھر پھر ہم وہی بات کرتے ہیں روتے ہوئے اس بات کا اہد کریں کہ اب ہم زندوں کی قدر کریں گی چونکہ جو وہ مر گیا جو آج ہم میں نہیں ہے اب ہم اس کو نہیں لوٹا سکتے اس کو واپس نہیں لا سکتے اس کے علم سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ایک تخلیق کار لیکن ایک ریسرچر آج دنیا میں نہیں ہے دکھ ڈرد ہم سب کو ہے اور ہم سب سوگوار ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں ارشد ارشد شریف انتہائی زیرک دانشمند وزرم فل مدبر فسیح بلیغ گفتگو کرنے والا دلیر صحافی تھا اور جو تحقیقاتی صحافت میں اپنی پہچان آپ تھا اپنی مثال آپ تھا اس جیسے ہیں 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 بگر بہت کم مگر اب ان جیسے جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی اب ڈر گئے ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو ارشد شریف مرہوم کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ سب کی جان مال عزت علم عمل کی حفاظت فرمائے ملک عزیز پاکستان میں دستاویزات کے دستاویزات یعنی ڈاکومنٹری کے ثبوت کے ساتھ اسٹوری کرنے والا یہ اور اس کو مکمل دلائل مکمل دلیل with full evidence and witnesses کے ساتھ ثابت کرنے والا بھی ارشد شریف تھا یہ اسی کا خاصہ تھا جو وہ جو بات کرتا تھا ثبوت کے ساتھ اور وہ ثبوت اپنے پاس رکھتا تھا ان کے اس حسن کار کردگی پر چونکہ وہ جو بات کرتا تھا وہ سچ اور حق پر مبنی تھا اسی بنا پر ان کو حسن اس حسن کار کردگی کی بنا پر ان کو صدار تی وارڈ بھی ملا 2019 میں پاکستان 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 کے کئی بڑے ٹی وی چینل کے ساتھ ارشد شریف شہید نے کام کیا ان کو کام کرنے کا موقع ملا ان میں صلاحیت اتمی تھی ان میں صلاحیت اتمی تھی کہ وہ کسی چینل پہ جاتا تھا پھر وہ چینل والا اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا چینل والے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے چونکہ انسان کی نہیں انسان کے کام کے عزت ہوتی ہے ناظرین ہمارا آپ بھی کوشش کریں اپنے کام کو اتنا میاری بنائیں اپنے کام کو اتنا شفاق بنائیں اپنے کام کو اتنا امپارشل بنائیں اپنے کام کو انسان نہیں اس کا کام زندہ رہتا ہے دو قسم کا کام ہے ایک دنیا کی تخلیقی کام جسے دنیا والے فائدہ اٹھاتے ہیں روٹی کپرا مکان بناتے ہیں اور دوسرا ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کام دونوں کام ہمیں اور آپ کو اپنے اسی زندگی میں کرتے رہنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنا چاہتا ہے ارشد شریف مرہوم تحریک انصاف کے حامی انکروں میں شمار ہوتے تھے یعنی وہ عمران خان کے ویجن سے متفق تھے مگر اس کے باوجود ارشد شریف شہید نے جہا جہا عمران خان چونکہ کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے کوئی انسان آج کا رسول نبی نہیں ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہوگا عمران خان بھی غلطی کرتا ہے اور سب بھی غلطی کرتے ہیں لیکن ارشد شریف تحریک انصاف کے جو حامی انکر کے طور پر جانے پیچھانے چاہتے تھے انہوں آپ کو ہم کو معلوم ہوگا کہ پاناما لکس ایک آیا تھا جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب وزارت عزمہ سے ان کو ہٹنا پڑا ہٹایا گیا سپریم کورٹ کے آرڈر پہ تو پاناما پیپرس لکھ کا سارا مواد ارشد شریف مرہوم نے اکٹھا کیا تھا جس کو عدالتوں میں جس کو کورٹ میں بھی بطور ثبوت بطور ایویڈنس استعمال کیا گیا پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے خلاف بھی فارن فنڈنگ کا مواد ارشد شریف ہی نے اکٹھا کیا تھا جبکہ کہا جاتا ہے کہ ارشد شریف عمران خان کا حامی ہے جبکہ فارن فنڈنگ کے جو مواد ہیں جو ان کے جو پیپرز تھے جو ایویڈنس تھے اس کو بھی کلٹ کرنے والا یہی شہید ریسرچر تھا اس کا مطلب یہ ہے وہ بات کرتا تھا حق کے لیے وہ کسی کی مسکہ بازی کے لیے بات نہیں کیا کرتا تھا مگر اس کا ویجن اور قریب حصہ بن کر رہ جائے گا جیسے لیاقتوی خان کے شہید کا آج تک کوئی لکھ کوئی کلو نہیں مل سکا واللہ عالم اب ملے گا کہ نہیں مگر ہم حسن زن رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی چیز چھپنا چھپانا بہت مشکل کام ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے سیاستدان آج پریشان ہیں کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ عوام جاننے لگی ہے یعنی ہوا اب دیکھتے ہیں کہ عرشت شریف عرشت شریف کا مرڈرر پکرا جاتا ہے یا نہیں اس کے جس نے کون سپیری کی پریپیئر کی تھی جس نے سازش کی تھی جس نے یہ علمناک خطرناک کام سر انجام دیا خواہ عملی طور پر گھولی مار کر کے دیا یا جس نے پلین بنایا یہ سب کے سب کو گرفتار ہونا چاہیے پکرنا چاہیے اگر گرفتار نہیں ہوتا کم از کم عوام کے سامنے ان کا چہرہ اگر فاش کر دیا جائے تو بھی عوام سمجھے گی کہ کچھ تو انصاف ہوا وہکہ انصاف ہمارے دیاست میں احا افسوس کے ساتھ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ناپاید ہے مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتی اگر آپ کو نظر آتی ہے تو آپ بھی بتائیے گا اب عرشت شریف کے والد کمانڈر کمانڈر محمد شریف یہ نیوی کے آفیسر تھے نیوی کے آفیسر تھے وہ ان کا بھی دو ہزار گیارہ میں ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے انتقال کر گیا تھا وہ بھی انتقال کر گئے تھے اسی دن جس دن عرشت شریف کے والد محمد شریف مرہوم کمانڈر محمد شریف مرہوم کا انتقال ہوا جب ان کے چھوتے بیٹی جو کہ میجر تھے ان کا نام تھا اشرف شریف وہ ان کو خبر ملی وہ چھونی میں تھے جب ان کو خبر ملی کہ ان کا باپ انتقال کر گیا ہے ان کے والد کمانڈر محمد شریف کا انتقال ہو گیا ہے ہارڈ ایٹک کی صورت میں تو وہ اسی وقت چھونی سے دورے اپنی ایک گاری لے کر کے حالانکہ ڈرائیور ان کے پاس تھا ان کے پاس دیگر ذرائع بھی تھے لیکن ان ذرائع کو اس بندے نے بہت جلدی میں تھا وہ نہیں یوز کر سکا نہ گارڈ ساتھ چلا تھا روڈ سنسان مگر روڈ کے ساتھ ساتھ جو درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں جا کر کے ان کا بھائی اشرف شریف ان کی گاری جا کر کے اس سے ٹکرا گئی اور اسی وقت آپ بھی ہلاک ہو گئے یعنی دو ہزار گیارہ میں ایک نہیں دو موت ہوئی اشرف شریف اور محمد شریف یعنی باپ اور چھوٹا بیٹا یہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی قبرستان میں دفن کیا گیا سپردخاک کر دیا گیا بھائی اور باپ کا جنازہ ارشد شریف نے ایک ہی دن اس کاندھے پر اٹھایا کیا کرے کل نفس زائی قتل موت ہر ایک کو مرنا ہے لیکن بعض موت بری علمناک عبرتناک کھولناک بہت خطرناک دلوں کو تکلیف دینے والی ہوتی ہے موت تو سب کو ایک دن آنی ہے لیکن کسی اور کے ہاتھوں سے کوئی مارا جائے تو اس موت کو اس ہلاکت کو بھولنا بہت مشکل ہے جیسے لیاقت علی خان کو شہید ہوئے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا لیکن دکھ آج بھی اہل علم اہل سب اہل علم اہل دل اہل درد درد دل رکھنے والوں کو کے دل میں آج بھی درد ہے یعنی ہاؤ چند ماہ پہلے تحریک انصاف کے رہنمہ ڈاکٹر شہباز گل نے ارشد شریف کے پروگرام پاور پلے بہت مشہور ان کا پروگرام تھا اے آر وائی سے ریلیز ہوا کرتا تھا پاور پلے میں اداروں کے خلاف گفتگو کی بات چیت کی کس نے کی ڈاکٹر ڈاکٹر شہباز گل نے کی اور اور ارشد شریف نے ان کو روکا ٹوکا نہیں بلکہ وہ کہتے گئے اور ریکارڈنگ ہوتا گیا اور نشر ہوتا رہا لائی پروگرام چلتا رہا عوام تک ان کی بات ان کی فریدم آف سپیچ تو خیر ہمارے ریاست دنیا میں نہیں ہے بھائی کیا امریکہ کیا دنیا لیکن امریکہ میں کم از کم یورپ میں کم از کم قانون کی حکمرانی ہے عام لوگوں کو انصاف ضرور ملتا ہے اینی ہو شہباز گل کو لائی پروگرام پر لانی کی وجہ سے اتاب کا شکار اے آر وائی بھی ہوئی ٹی وی چینل ان کے مالکان کو بھی ہیوی ڈیمیج ڈیمیج ہوا ان کے مالکان بھی پریشان ہوئے اور ارشد شریف کو بھی اسی کی پاداش میں ان کے خلاف بے شمار پورے پاکستان میں ان کے خلاف اف آئی آر درج کیا جاتا رہا ایسا لگا کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشدگرد یہی ہے اور آخر کار اس کی چاند چلی گئی مگر جس نے اف آئی آر کہتا وہ یہ سمجھتا ہے جو جو لوگ اور اس کے خلاف تھے ہیں یا ایسی اچھوں کے خلاف سج کے خلاف حق کے خلاف اگر ہیں تو وہ یہ سمجھیں کہ موت تو ان کو بھی آنی ہے موت ارشد شریف کو نہیں بلکہ سب کو آنی ہے دنیا کی جتنا بشر ہے دنیا کی جتنے لوگ ہیں سب نے مرنا ہے ان یا ارشد شریف کے خلاف بغاوت جیسے آرٹیکل سکس بغاوت جیسے مقدمات دائر کیے گئے آپ کے خلاف اور ارشد شریف کی زندگی کو فریڈم کو پاکستان میں محدود کر دیا گیا تنگ کر دیا گیا وہ بھاگتے رہے آخر کار آخر کار ان کا ایک ایک ہوای جہاز کی ایک ائر ٹکٹنگ ہوئی ہے کراچی سے لیکن چونکہ حالات ایسے تھے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ لوگ جن کو مرنا نہیں ہے تو وہ آخر ان کو عمران خان کی عمران خان یا عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے کیپی میں انہوں نے وہاں ان کو لے کر گئے اور کیپی سے پشاور سے ان کی فلائٹ پرواز کی اور وہ دوبائی کو پہنچ گئے دوبائی روانہ ہوئے شہباز گل کی گرفتاری گرفتاری شہباز گل ڈاکٹر شہباز گل گرفتار ہوئے اور چند ہفتے جیل میں رہنے کے بعد جو ان کے ساتھ حشر ہوا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے ہونا نہیں چاہیے قانون کی حکم مرانی چاہیے کوئی اگر جرم کرتا ہے عدالت ملے جاؤ ثبوت پیش کرو اور جیل کر دو اس کو ننگا کرنا اس کو مارنا اس کو تشدد کرنا اس کے عزت نفس کو مجروح کرنا یہ چیزیں انسانیت کے بھی خلاف ہے اور دنیا داری کے بھی خلاف ہے اللہ کے حکم کے بھی خلاف وردی ہے ریاستوں کے قانون کے بھی خلاف وردی ہے مگر ناظرین ساتھ ساتھ ایک بات ہم آپ سے ہمیشہ کرتے چلتے ہیں اپنے علم کو اپنے آئینی یا قانونی حقوق سے آگاہ رہنے کی کوشش کیجئے چونکہ وہی قوم ترقی کیا کرتی ہیں جن کے قانونی حقوق معلوم ہو جب مجبوعی طور پر پوری عوام کو معلوم ہوگا کہ ان کے حقوق کیا ہیں تو کوئی ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر پائے گا جیسا کہ ہمارے ریاست میں ہوتا ہے عمران خان نے عرشت شریف کو پاکستان میں درج مقدمات کا سامنا کرنے کی کرنے کی بجائے ملک سے باہر منتقل ہو جانے کا مشورہ دیا چونکہ پاکستان میں ان کی زندگی بہت خطرے میں تھی تو عمران خان نے ان کو ایک نہیں دو بار کہا کہ بھائی یہاں سے چلے جاؤ اپنی جان کی حفاظت کرو لیکن کیا کسی کو پتا تھا کہ موت جہاں ہے وہیں آئے گی آخر کار موت نے ان کا پیچھا کیا اور آپ نیروبی میں آپ کو شہید کر دیا گیا عرشت شریف دوبی سے کینیا یعنی کینیا کینیا کے دار الحکومت نیروبی چلے گئے اور وہاں پولیس کے ہاتھوں انتہائی صفاکانہ انداز میں پتل کر دیئے گئے ریسپیکٹڈ فرینڈ ایک سوال ہے ہم اور آپ سب کے دلوں میں کہ عرشت شریف کس کے کہنے پر گئے کیوں گئے کیا مجبوری تھی گو کے ظاہری وہ باتیں ہم اور آپ کو معلوم ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کینیا میں عرشت شریف کا مذبان دو دوست ایک خورم احمد اور ایک وقار احمد یہ کون تھا کس نے ان کو ان کے ساتھ دوستی کرائی یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کے ساتھ اور اسی کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے نیروبی میں وہ کون تھا اس سے دوستی اس سے تعلقات کون کس نے کروایا اور موت کے وقت وہ یہ دونوں یعنی وقار وقار اور خورم احمد یہ دونوں بھائی موجود تھے کم از کم ایک بھائی ضرور موجود تھے پولیس نے اگر گاری نہ روکنے پر فائرنگ کی نیروبی کے پولیس نے یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ان کو روکنے کے لیے کہا یہ نہیں رکے تو ہم نے برش کر دیا میرے بھائی گاری کے ٹائر تو ہوتے ہیں نا چار پہیے کی گاری ہوتی ہے آپ کسی پہیے میں مار دیتے اگر روکنا مقصود تھا مارنا مقصود تھا تب تو جو کیا اس کا جواب مقافات عمل ہے دنیا میں بھی اللہ دکھائے گا میرے بھائی اور آخرت میں یقیناً اس کو اس کی صدا ملے گی لیکن دنیا میں بھی اللہ اس کو بے عزت کرے گا اس کو بھی بے عبرو کرے گا چونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے پولیس نے گاری نہ رکنے پر فائرنگ کی تو گاری کے ٹائر برسٹ کر کے گاری روکنے کے بجائے سواری سواری اور وہ بھی ڈرائیور کو نہیں مارا ڈرائیور کے برابر میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا ارشد شریف مرہوم اس کو گولی مارا وہ بھی ماتھے پہ وہ بھی ماتھے پہ اور سنگھے پہ جہاں دل ہے مارنے کا مقصد یہی ہے کہ زندہ نہ رہی اصل میں کوئی جب گرفتار ہوتا ہے تو اس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اس کو اگر وہ بھاگ رہا ہے تو اس کے ٹانگ کو گولی ماری جاتی ہے تاکہ وہ زخمی ہو جائے اور گر جائے پھر اس کو پولیس اٹھا کر لے جائے لیکن مقصد تو اس کو مارنا تھا مانو یا نہ مانو عمران خان پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب نے انہیں فرار کروایا تھا یہ تو معلوم ہو گیا چونکہ عمران خان نے خود ہی کہا ہے کہ ہم نے ایک نہیں دو مرتبہ کہا کہ بھائی ملک سے چلے جاؤ کیونکہ ملک میں تمہاری جان کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا مگر اس کا بندوبشت بھی عمران خان نے کیا پشاور سے ان کو دوبئی پہنچایا کینیا جانے کا مشورہ بھی عمران خان عمران خان نے تو ملک سے باہر نکلنے کو کہا لیکن کینیا جانے کا مشورہ ان کو کس نے دیا ارشد شریف کو مشورہ کس نے دیا آج آئی ایس پی آر کے سربراہ اور آئی ایس آئی کے سربراہ نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ کس نے مشورہ دیا کیوں گئے وہ ٹریٹ یہاں نہیں ان کو ٹریٹ تھی یا تھی وغیرہ وغیرہ ان کے ایک بہت لمبی پریس کانفرنس ہے آپ چاہیں اس کو دیکھ لیجئے گا لیکن مرنے والا تو مر گیا نا دوسری بات یہ ارشد شریف کو دھمکیاں مل رہی تھی اس کا ثبوت دنیا کو چھوڑیں ارشد شریف کی تحریر بھی ہے ارشد شریف نے ایک صدر مملکت کو بھی خط لکھا تھا اپنی پوری ڈیٹیل میں چونکہ وہ ایک ریسرچر بھی تھا وہ عام لوگوں کی طرح صحافی نہیں تھا وہ عام صحافیوں کی طرح صحافی نہیں تھا وہ بہت انتلیکچول صحافی تھا اس نے لیٹر لکھا صدر مملکت کو چیز جسٹس آف پاکستان کو چھدر مملکت نے تو اس کو پروسید کیا مگر آگے ہوا یا نہیں ہوا یہ ہمارا آپ اس کے اوپر ڈسکس نہیں کر سکتے بہت علمیہ ہے ہماری ریاست ہمارے معاشرے کی سچ بات نہ کسی کو حضم ہوتی ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے لیکن بہرحال ہم میں ایک خامی اور ہے کہ ہم بطور معاشرہ کلیکٹیولی کسی انسان کو مردے کے بعد ہی ہیرو بناتے ہیں پھر وہی پرانی بات ہم کرتے ہیں کہ مردے کے بعد ہم کیوں اس کو ہیرو بناتے ہیں جب وہ شخص اتنا کیلیبر ہے اتنے کیلیبر کا مالک ہے اتنا خوبیوں کا مالک ہے تو اس کو اس کی قدر دنیا میں کیوں نہیں کرتے ہیں اس کی جانمال عزت کی حفاظت دنیا میں دنیا میں جیتے جی کیوں نہیں کرتے جب وہ زندہ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے تو ہم اس کی قدر قیمت ہمارے نظروں میں کچھ نہیں ہوتی ہم اپنے گرد دیکھ لیں ہمارا باپ بھی زندہ ہے ہم اس کی عزت قدر نہیں کرتے جب وہ مر جاتا ہے تو ہر قسم کی رسومات ہم کرتے رہتے ہیں تو کیا اس قوم کا کہنا ہے اللہ ہی جانے کیا ہوگا یہاں مقدمات کسی کے جرم کی پاداش میں بنائے جاتے ہیں ہمارے ملک میں جرم ایک نہیں کیا سزا کسی اور کو یہاں مقدمات کسی کے جرم کی پاداش میں بنائے جاتے ہیں یا کسی کو سبق سکھانے اور جھکانے کے لیے بھی مقدمات بنائے جاتے ہیں آپ اور ہم ٹی وی دیکھتے ہیں ہم تو بہرحال ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں خبروں سے بہت ٹچ ہیں وہ جانتے ہیں کہ مقدمات سیاسی مقدمات شروع کے دنوں سے سیاسی مقدمات ہیں بلکہ افسوسناک تو یہ ہے کہ آپ کی ماں فاطمہ جنہ ان کے اوپر بھی ایوب خان نے الزام لگایا تھا کہ وہ غدار ہے اور لائنٹن کا نشان تھا ان کا شہر میں جتنے کتیا تھیں ان کے گلے میں لائنٹن ڈال کر ہیریکن ڈال کر گھمایا جاتا تھا بھگایا جاتا تھا کہا جاتا تھا چونکہ لوگ پھر وہی بولیں گے دیکھو کتیا ہے لائنٹن اس کا انتخابی نشان ہے وہ ملک کی غدار ہے وہ باچہ خان اور غفار خان سے مل کر کے افغانستان سے مل کر کے پاکستان کے خلاف کون سپیریسی کر رہی ہے کون جس نے ملک پاکستان آزاد کروانے میں اپنا وقت اپنی قلوانی دی جس نے آپ کو ہم کو آزاد کروانے